اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز ناظرین اس وقت عرشت شریف صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں اور یہاں پہ صحافیوں کی آمد کا سلسلہ جاری اور ساری ہے میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی ماریا میمن صاحبہ موجود ہیں ان سے باتجید کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم جی کیسے ہی مہم آپ کیسے ہوتا ہے کوئی جس کا کولیگ یا دوست چلا جائے وہ بھی اتنے بروٹل طریقے سے we're all trying to survive we're all trying to be brave خاندان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے لیکن آپ بتائیں کیسے ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جس کا دوست چلا جائے سے میرا خیال ہے کہ آپ میرے سے بہتر جان سکتی ہیں کہ تو آپ کے کولیگ بھی تھے اور آپ ابھی اندر سے بھی ہو کے آرہی ہیں فیملی کا جو ہے حالت ہے وہ بہت brave ہیں ایکچلی مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے تھی میں جا کے کیسے بات کروں گے لیکن آنٹی نے جس طرح سے مطلب جس سے ہم سب کو manage کر رہی ہیں deal کر رہی ہیں face کر رہی ہیں بچے ان کی جو بیوی سب بہت mashallah مضبوط ہیں اور ان کی امید ہے کہ بھائی پتہ چلے ایک دن کے عرشت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا جو بھی ان سے ملتا کہتے کہ بیٹا اس پر بارے میں بات ضرور کرنا سو ہم ان کو میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ جس ادارے کے لیے آپ اتنا عرصہ کام کریں اور وہ اچانک سے آپ کو بلکل ہی ستیلہ بنجے آپ کے لیے آپ کو disown کر دیں یہ بنکہ آپ کی خبر چلاتے ہوئے اس کو گھنٹو لگ جئے سوچنا پڑے کیا کہیں گے اس پارے آپ کو کس نے کہا کہ ان کو disown کر دیا اس طرح کی باتیں کہیں غلط بات کر رہے ہیں میں ادارے میں کام کرتی ہوں نا ارشت کے خاندان کو disown کیا آپ ارشت کی والدہ صاحب کی گفتگو ہوئی مل کے آئے ہوں مل کے آئے ہوں ان سے پوچھ لیجئے میرا کہوے پر شاید آپ کو یقین نہ آئے یہ میں سوال کہتی ہوں ہم ضرور ارشت کی فیملی سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ان کو آخری دنوں میں واقعی تنہا محسوس ہوا کیا ان کا کوئی سپورٹ سٹرکچر نہیں تھا اور کیا ان کو لگتا ہے کہ ادارے نے ان کے ساتھ کچھ انفیرنس کی اس کا جواب ان سے لیجئے کیا وجہ بنی ہے ان کو کیوں آفیر کیا گیا کوئی وجہ اگر آپ کو پتا ہو آپ اسی دارے سے منتظر جی یہ تو معلومات جو ہے آپ ضرور مینجمنٹ سے پوچھ سکتے لیکن اب ان کی خاندان سے بھی ضرور فام اچھا نہیں کر رہے تھے ریٹنگ نہیں آ رہی تھی کوئی بات نہیں ہے اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ آفیر ہوتے ارشت بھی ہوئے اور ہمیں یقین تھا وہ واپس آئیں گے زندہ آئیں گے سوالات کی ویسے وہ اپنے وی لاؤگز میں اپنے خط میں خود وزیر آزم پاکستان اور صدر پاکستان کو لکھ کر دے چکے ہیں آپ پلیز وہ خط پڑھ لیجئے اور اس کے بعد جو صدر پاکستان نے وہ پورا کیا تھا لیکن ایک منٹ اس مومنٹ آف گریف کو تھوڑا سا رسپیکٹ کیجئے میں یہاں پہ جرہ کے لیے نہیں میں صرف ارشت کی یاد میں آپ سے گفتگو کرنے آئے تھا جرہ کا معاملہ ہے تینکیو ویری مچ تینکیو